ایڈیٹوریل بڑا دلچسپ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایمر آئیٹس پہ برطانیہ میں اوورسیز پاکستانیز کو اور بہت سارے سیاستدانوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن آج بڑا دلچسپ بات ایک پاکستان کی عدالت میں ہوئی ہے یہاں پہ راؤف حسن صاحب جو سیکٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کے خلاف کیس چل رہا ہے کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا کو کچھ ایسی چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں ج پاکستان کے قانون کے خلاف ہیں وہاں پہ انہوں نے ایک بیان دیا ہے انہوں نے کہا جی کہ میں تو لوگل میڈیا دیکھتا ہوں انٹرنیشنل میڈیا تو زلفی بخاری صاحب دیکھتے ہیں وہ اس کے انچارج ہیں اور وہی سارا ان سے ڈیل کرتے ہیں اور زلفی بخاری صاحب کی اس بات کی تعریف کرنا نہ کرنا بددیانتی ہوگی اس لئے ان کی تعریف کرنا بنتا ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا ہے پی ٹی آئی کے حق میں اور خان صاحب کے حق میں اور ان کی وہا پہ جو پہنچ ہے جو ان کی نیٹ ورکنگ ہے اس کا فائدہ پی ٹی ای کو بہت زیادہ ہو رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ابھی سات جولائی کو چوبیس جولائی کو دی ٹیلی گراف لندن کے خبر آئی ہے اس خبر میں یہ کہا گیا ہے کہ خان صاحب جیل کے اندر سے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑیں گے یہ پہلی بار ہے تاریخ میں کہ کوئی بھی شخص جیل سے یونیورسٹی کے چانسلر کا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑے گا اس میں ووٹ دیتے ہیں تمام الومنائی جو ہوتی ہے یونیورسٹی کی وہ لیکن اس بار بھی پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ آن لائن ووٹنگ ہوگی اور آن لائن ووٹنگ میں پی ٹی آئی ہو اور زلفی بخاری ہو اور برطانیہ ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ مقابلہ ٹف ہوگا لیکن دوسری طرف ٹونی بلیر اور بورس جانسن دونوں سابق وزرائی آزم ہیں برطانیہ کہ تو تین سابق وزرائی آزم کے درمیان مقابلہ ہوگا دیکھتے کیا بنتا ہے لیکن یہ صرف ایک مثال نہیں ہے کہ زلفی بخاری صاحب کس طرح انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے انٹرنیشنل لابنگ کے ذریعے پی ٹی آئی کے لیے اور خان صاحب کے لیے گرانڈ ورک کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں ان کی فیور میں آپ کو ایک ٹویٹر سپیس پہ کچھ دن پہلے انہوں نے کیا کہا سنیے گا میں ٹویٹی سرڈ کو لورڈ ڈینیل ہنن جو کنزرورٹس کے ایک بہت بڑے لورڈ ہیں اور پھر لیبر پارٹی کا ایک ایم پی اور شاید وہ منسٹر بھی بنے اب یہ الیکشن کے بعد وہ ہوسٹ کر رہے ہیں پارلمنٹ کے اندر ان سے ریکویسٹ کی تھی وہ ہوسٹ کر رہے ہیں ٹویٹی سرڈ جولائے کو ڈیموکرسی ان پاکستان ناوظہری بات ہے کہ جب ڈیموکرسی پاکستان کی جب بات آئے گی تو it revolves around امران خان and nobody else تو اس پہ ہم اس میں انڈیپینڈنٹ سپیکرز بھی ہیں اس میں سویرز بھی ہیں election commission کے analyst بھی ہیں اس میں میں بھی ہوں اس میں ہماری کوئی اور representative بھی ہوں گی جنہیں election بھی لڑا اور یہ پارلمنٹ کے اندر ہوگا اور کیونکہ ہمارے پاس اب یہ decision ہے تو اس پہ وہ بھی بہت ground breaking ہوگا اور آپ اس کا result دیکھیں گے اس میں یہ ظلفی بخاری صاحب ایک ٹویٹر سپیس پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ عرصے میں اتنی بڑی خبر آئے گی کہ آپ سب لوگ حیران ہو جائیں گے اور اس خبر وہ کہاں سے آئے گی لارڈ ہیننن لارڈ ہیننن کون ہے لارڈ ہیننن یوکے کی پارلمنٹ کے ممبر ہیں اپر ہاؤس کے جیسے ہمارے سینٹ ہوتا ہے اور اس میں وہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پرو ازرائیل ہیں پرو انڈیا ہیں اور دوسرا اس میں کون تھا اس میں ناز شاہ ہیں جو ایم پی ہیں پاکستانی اوریجن کی ہیں اور وہ تھی انہوں نے جو پارلمنٹ میں ایک سیمینار کروایا پاکستان میں ہیمار رائٹس کی گرتی ہوئی صورتحال پر اور ساتھ ان کے کون تھی پرتی پٹیل پرتی پٹیل کون ہے پرتی پٹیل جو ہیں میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ازر جاویز صاحب جو کسی نہ صافی ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں اس کے بارے میں لارڈ ہنان نے یہ بک کروایا تھا اور اس کو جو آرگنائز کر رہے تھے ایک پی آر فرم ہے انہوں نے یہ آرگنائز کروایا اس کے پیچھے وہ تھے اور فیسلیٹیٹ بھی وہ کر رہے تھے لوگوں کو دعوت ناموں کے لیے تو ایک پی آر کمپنی کے ذریعے جس کو پیسے دیے جاتے ہیں اور وہ پی آر کمپنی بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے کیا ابجیکٹیوز ہیں وہ کس طرح پیسہ لے کے کسی کے لیے بھی کوئی بھی کام کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی نیٹ ورکنگ یوکے کے پلٹیکل سسٹم میں بہت گہری اور دور تک ہے اور وہ آپ کے لیے ٹیلر میڈ سولیشن کیمپین جلانے کے لیے پی آر کے لیے پارلیمنٹریانز کو انگیج کرنے کے لیے کر سکتے ہیں اور اس پہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پریتی پٹیل جو ہیں یہ پرو ازرائیل ہیں پرو انڈیا ہے اور موڈی کے بہت قریب ہیں اور اس وقت جب موڈی کا پہلا ویزٹ 2015 میں یوکے کا ہونا تھا وہاں سخت اس کی اپوزیشن تھی اور موڈی کو وہاں نہیں آنے دیے جارہا تھا کیونکہ انہیں موڈی کو گجرات کا قاتل کہا جاتا ہے لیکن یہ پریتی پٹیل تھی جنہوں نے موڈی کے لیے وہاں لابنگ کی اور ان کو ریسیو کیا ان کے لیے دیوالی کا ایک فنکشن جنہوں نے ارینج کیا اس میں سب سے آگے یہ تھی اور ہیپی دیوالی میں آئی انہوں نے موڈی کے ساتھ اور جتنا اس پہ الزامات تھے موڈی پہ اس سب کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا اور پھر سیکرٹ ویزٹ اسرائیل کے کرترے جس وجہ سے اتنا بڑا سکینڈل بن گیا کہ پریتی پٹیل کو ریزائن کرنا پڑا وہ اس سیمینار میں موجود تھی جو ظلفی بخاری نازشاہ اور لارڈ ہینن نے کیا اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا آپ خود اپنے فون کے ذریعے یہ ساری جو انفرمیشن ہے یہ آپ کسی بھی یا آپ وٹس ایپ کا میٹا ہے آپ گوگل کا جی پی ٹی ہے آپ وہاں ٹائپ کریں پریتی پٹیل نام لکھیں لارڈ ہینن لکھیں اور دیکھ رہے کہ کیا نکلتا ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ تو تھا ظلفی بخاری صاحب کا جو اور ان تمام لارڈ ہینن کا نازشاہ کا پریتی پٹیل کا مہربانو کوریشی اور دوسرے اوورسیس پاکستانی جو وہاں پہ آپ نے دیکھا ابھی فٹیج پہ موجود ہے تو ابھی ایک واقعہ ہوا ہے برطانیہ میں چار دن پہلے آپ دیکھیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں واقعہ وہاں پہ کچھ نوجوانوں نے پہلے پولیس پہ حملہ کیا پھر پولیس نے ان پہ دوبارہ حملہ کیا اور وہ ساری فٹیج بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے ماہ ایک وہاں پہ تھی سامنے ان کے بچوں کو مارا جا رہا تھا لیکن بچوں نے شاید پہلے زیادتی کی تھی اور اب میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ پاکستان میں ہونے والے ہیمورائیٹس کی وائلیشن پہ آواز اٹھاتے ہیں پارلیمنٹ میں یوکے کی وہاں کے میڈیا پہ اور وہاں کی سڑکوں پہ ٹرکوں پہ لکھا ہوتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ جو یوکے میں یہ ظلم ہوا ہے پاکستان کی فیملی پہ تمام پاکستانی وہاں پہ جو موجود ہیں وہ بھی ظلفی بخاری بھی پریتی پٹیل بھی اور لارڈ ہیننڈ بھی یہ سب وہاں وہی کچھ کریں جو پاکستان میں ہونے والے ہیمورائیٹس کی وائلیشن پہ یہاں پہ کیا جاتا ہے اور ان پولیس والوں کے چہرے لگائیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ یوکے کا سسٹم کتنا راٹن ہے کیوں وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ پریتی پٹیل ظلفی شاہ ظلفی بخاری ناز شاہ اور لارڈ ہیننڈ یہ تمام یوکے کے سیٹیزنز ہیں پاکستان کے نہیں ہیں اپنے ملک کے شہریوں کے لیے بھی آواز اسی طرح اٹھائیں جس طرح ہم پاکستانیوں پہ ہونے والے ظلم کے لیے اٹھاتے ہیں پھر میں مانوں گا کہ آپ فیر ہیں آپ انصاف سے کام لیتے ہیں اور دنیا میں ہونے والے کسی بھی بینصافی پہ آپ اسی طرح آواز اٹھاتے ہیں جس طرح پاکستان کے لیے اٹھاتے ہیں ونہا ہم سمجھیں گے یہ نیٹ ورکنگ جو ہے جو لابی ہے جو پیسے دے کے پی آر فرمز ہائیر کیے جا رہے ہیں یہ پاکستان کے خلاف ہے پاکستان میں ہونے والے ظلم کے خلاف نہیں ہیں تانیا میں اوورسیس پاکستانیز کو اور بہت سارے سیاستدانوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن آج دلچسپ بات ایک پاکستان کی عدالت میں ہوئی ہے یہاں پہ راؤف حسن صاحب جو سیکٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کے خلاف کیس چل رہا ہے کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا کو کچھ ایسی چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں جو پاکستان کے قانون کے خلاف ہیں وہاں پہ انہوں نے ایک بیان دیا ہے انہوں نے کہا جی کہ میں تو لوگل میڈیا دیکھتا ہوں انٹرنیشنل میڈیا تو ظلفی بخاری صاحب دیکھتے ہیں وہ اس کے انچارج ہیں اور وہی سارا ان سے ڈیل کرتے ہیں اور ظلفی بخاری صاحب کی اس بات کی تعریف کرنا نہ کرنا بددیانتی ہوگی اس لئے ان کی تعریف کرنا بنتا ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا ہے پی ٹی آئی کے حق میں اور خان صاحب کے حق میں اور ان کی وہاں پہ جو پہنچ ہے جو ان کی نیٹ ورکنگ ہے اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ ہو رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ابھی سات جولائی کو چوبیس جولائی کو تیلیگراف لندن کے خبر آئی ہے اس خبر میں یہ کہا گیا ہے کہ خان صاحب جیل کے اندر سے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑیں گے یہ پہلی بار ہے تاریخ میں کہ کوئی بھی شخص جیل سے یونیورسٹی کے چانسلر کا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑے گا اس میں ووٹ دیتے ہیں تمام الومنائی جو ہوتی ہے یونیورسٹی کی وہ لیکن اس بار بھی پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ آن لائن ووٹنگ ہو گی اور آن لائن ووٹنگ میں پی ٹی آئی ہو اور زلفی بخاری ہو اور برطانیہ ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ مقابلہ ٹف ہوگا لیکن دوسری طرف ٹونی بلیر اور بارس جانسن دونوں سابق وزرائے آزم ہیں برطانیہ کے تو تین سابق وزرائے آزم کے درمیان مقابلہ ہوگا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے لیکن یہ صرف ایک مثال نہیں ہے کہ زلفی بخاری صاحب کس طرح انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے انٹرنیشنل لابنگ کے ذریعے پی ٹی آئی کے لیے اور خان صاحب کے لیے گراؤنڈ ورک کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں ان کی فیور میں آپ کو ایک ٹویٹر سپیس پہ کچھ دن پہلے انہوں نے کیا کہا سنیے گا می ٹونٹی سرڈ کو لورڈ ڈینیل ہینن جو کنزرورٹس کے ایک بہت بڑے لورڈ ہیں اور پھر لیبر پارٹی کا ایک ایم پی اور شاید وہ منسٹر بھی بنے اب یہ الیکشن کے بعد وہ ہوسٹ کر رہے ہیں پارلمنٹ کے اندر ان سے ریکویسٹ کی تھی وہ ہوسٹ کریں ٹویٹی سرڈ جولائی کو ڈیموکرسی ان پاکستان ناؤزاری بات ہے کہ جب ڈیموکرسی ان پاکستان کی جب بات آئی گی تو it revolves around عمران خان and nobody else تو اس پہ ہم اس میں انڈیپینڈنٹ سپیکرز بھی ہیں اس میں سویرز بھی ہیں you know الیکشن کمیشن کے آنیلیسٹ بھی ہیں اس میں میں بھی ہوں اس میں ہماری کوئی اور representative بھی ہوں گی جنہیں الیکشن بھی لڑا اور یہ پارلمنٹ کے اندر ہوگا اور کیونکہ ہمارے پاس اب یہ decision ہے تو اس پہ وہ بھی بہت groundbreaking ہوگا اور آپ اس کا result دیکھیں گے اس میں یہ ذلفی بخاری صاحب ایک ٹویٹر سپیس پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ عرصے میں اتنی بڑی خبر آئے گی کہ آپ سب لوگ حیران ہو جائیں گے اور اس خبر وہ کانا سا ہے گی لارڈ ہینن لارڈ ہینن کون ہے لارڈ ہینن یوکے کی پارلمنٹ کے ممبر ہیں اپر ہاؤس کے جیسے ہمارے سینٹ ہوتا ہے اور اس میں وہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پرو ازرائیل ہیں پرو انڈیا ہیں اور دوسرا اس میں کون تھا اس میں ناز شاہ ہیں جو ایم پی ہیں پاکستانی اوریجن کی ہیں اور وہ تھی ان کی انہوں نے جو پارلمنٹ میں ایک سیمینار کروایا پاکستان میں میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ازر جاویز صاحب جو کسینار صافی ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں اس کے بارے میں لارڈ ہنان نے یہ بک کروایا تھا اور اس کو جو آرگنائز کر رہے تھے ایک پی آر فرم ہے انہوں نے یہ آرگنائز کروایا اس کے پیچھے وہ تھے اور فسلیٹیٹ بھی وہ کر رہے تھے لوگوں کو دعوت ناموں کے لیے تو ایک پی آر کمپنی کے ذریعے جس کو پیسے دیے جاتے ہیں اور وہ پی آر کمپنی بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے اس کے کیا ابجیکٹیوز ہیں وہ کس طرح پیسہ لے کے کسی کے لیے بھی کوئی بھی کام کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی نیٹ ورکنگ یوکے کے پلٹیکل سسٹم میں بہت گہری اور دور تک ہے اور وہ آپ کے لیے ٹیلر میڈ سولیشن کیمپینز لانے کے لیے پی آر کے لیے پارلیمنٹریرینز کو انگیج کرنے کے لیے کر سکتے ہیں اور اس پہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پریتی پٹیل جو ہیں یہ پرو ازرائیل ہیں پرو انڈیا ہے اور مودی کے بہت قریب ہیں اور اس وقت جب مودی کا پہلا ویزٹ دوزار پندرہ میں یوکے کا ہونا تھا وہاں سخت اس کی اپوزیشن تھی اور مودی کو وہاں نہیں آنے دیے جارہا تھا کیونکہ انہیں مودی کو گجرات کا قاتل کہا جاتا ہے لیکن یہ پریتی پٹیل تھی جنہوں نے مودی کے لیے وہاں لابنگ کی اور ان کو ریسیو کیا ان کے لیے دیوالی کا ایک فنکشن جنہوں نے ارینج کیا اس میں سب سے آگے یہ تھی اور ہیپی دیوالی میں آئی انہوں نے مودی کے ساتھ اور جتنا اس پہ الزامات تھے مودی پہ اس سب کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا اور پھر سیکرٹ ویزٹ اسرائیل کے کرترے جس وجہ سے اتنا بڑا سکینڈل بن گیا کہ پریتی پٹیل کو ریزائن کرنا پڑا وہ اس سیمینار میں موجود تھی جو ضرفی بخاری نازشاہ اور لارڈ ہینن نے کیا اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا آپ خود اپنے فون کے ذریعے یہ ساری جو انفرمیشن ہے یہ آپ کسی بھی آپ وٹس ایپ کا میٹا ہے آپ گوگل کا جی پی ٹی ہے آپ وہاں ٹائپ کریں پریتی پٹیل نام لکھیں لارڈ ہینن لکھیں اور دیکھ رہے کہ کیا نکلتا ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ تو تھا ضرفی بخاری صاحب کا جو اور ان تمام لارڈ ہینن کا نازشاہ کا پریتی پٹیل کا مہربانو اور دوسرے اوورسیس پاکستانی جو وہاں پہ آپ نے دیکھا ابھی فٹیج میں موجود تھے تو ابھی ایک واقعہ ہوا ہے برطانیہ میں چار دن پہلے آپ دیکھیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں واقعہ وہاں پہ کچھ نوجوانوں نے پہلے پولیس پہ حملہ کیا پھر پولیس نے ان پہ دوبارہ حملہ کیا اور وہ ساری فٹیج بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے ماہ ایک وہاں پہ تھی سامنے ان کے بچوں کو مارا جا رہا تھا لیکن بچوں نے شاید پہلے زیادتی کی تھی اور اب میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ پاکستان میں ہونے والے ہیموری رائٹس کی وائلیشن پہ آواز اٹھاتے ہیں پارلیمنٹ میں یوکے کی وہاں کے میڈیا پہ اور وہاں کی سڑکوں پہ ٹرکوں پہ لکھا ہوتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ جو یوکے میں یہ ظلم ہوا ہے پاکستان کی فیملی پہ تمام پاکستانی وہاں پہ جو موجود ہیں وہ بھی ظلفی بخاری بھی پریتی پٹیل بھی اور لارڈ ہیننڈ بھی یہ سب وہاں وہی کچھ کریں جو پاکستان میں ہونے والے ہیموری رائٹس کی وائلیشن پہ یہاں پہ کیا جاتا ہے اور ان پولیس والوں کے چہرے لگائیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ یوکے کا سسٹم کتنا راٹن ہے کیوں وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ پریتی پٹیل ظلفی شاہ ظلفی بخاری ناز شاہ اور لارڈ ہیننڈ یہ تمام یوکے کے سیٹیزنز ہیں پاکستان کے نہیں ہیں اپنے ملک کے شہریوں کے لیے بھی آواز اسی طرح اٹھائیں جس طرح ہم پاکستانیوں پہ ہونے والے ظلم کے لیے اٹھاتے ہیں پھر میں مانوں گا کہ آپ فیر ہیں آپ انصاف سے کام لیتے ہیں اور دنیا میں ہونے والے کسی بھی بینصافی پہ آپ اسی طرح آواز اٹھاتے ہیں جس طرح پاکستان کے لیے اٹھاتے ہیں ونہا ہم سمجھیں گے یہ نیٹ ورکنگ جو ہے جو لابی ہے جو پیسے دے کے پی آر فرمز ہائیر کیے جا رہے ہیں یہ پاکستان کے خلاف ہے پاکستان میں ہونے والے ظلم کے خلاف نہیں ہیں